سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے جو ہیں سابق وزیراعظم سابق وزیراعظم کیا کہتے ہیں ان کے ہم گوز کو دن رہے ہیں سابق کہہ رہے ہیں we are too late اور انہوں نے کہا کہ ہمیں capital نہیں چاہیے پہلے جس طرح قائد عظم نے پاکستان بنایا کراچی تھا capital اس کو پھر اسلامباد بنا دیا گیا ایک تو confusion ہے نا یہاں پر کچھ سیکٹیٹ بنا رہے ہیں بہاولپر میں کچھ بنا رہے ہیں یہ ملتحان کے اندر اب جو شخص خشاب سے چلتا ہے یا جھنگ سے چلتا ہے اس کو پہنچنا ہے اگر ملتحان میں تو وہ آگے بھی سفر تو کر لے گا لیکن آپ کو کیا ضرورت ہے کہ capital کو دو حیثوں میں تقسیم کرتے ہیں ملتحان میں رہنے اور ایک گھنٹے کی مصافت کر کے بہاولپر کے لوگ بھی وہاں پہنچ سکتے ہیں رحمیارخین کے لوگ بھی پہنچ سکتے ہیں اور وہاں مظفرگڑ کے لوگ بھی آ سکتے ہیں میاں والی سے بھی لوگ آ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ لوگوں کو satisfy کریں یہ طریقہ کا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے وزیر خارجہ نے خط لکھا ہے اپوزیشن لیڈرز کو جناب شہباز شریف کو اور جناب بلاور بھٹو زرداری کو اور ان سے کہا ہے کہ تابن کریں ہمارے تو یہ پیشکش یہ اپوزیشن کو مذاکرات کی پیشکش وزیراعظم کی طرف سے ہونی چاہیے تھی اور وزیراعظم کو کہنا چاہیے تھا وزیراعظم نے اب تک اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا ہے ابھی تک انہوں نے ہینڈ شیک بھی نہیں کیا ہے اور اسی طرح سے انہوں نے جو ہے وہ بلاور بھٹو زرداری کے ساتھ بھی دعا سلام نہیں کی ہے اب ایسی صورت میں کیا یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ مذاکرات ہوں اپوزیشن کے ساتھ سرائی کی صوبے کے مسئلے پر میں کہتا ہوں کہ اپوزیشن کو خود آگے بڑھ کر حکومت کو اس جگہ پر جانا چاہیے کہ حکومت کے پاس فرار کا راستہ نہ رہے اور چونکہ وہ بھی چاہتے ہیں جو رانا محمود علسان صاحب کہہ رہے تھے ہم ان کی نیک نیتی پر شک نہیں کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نیک نیتی سے پیش کر رہے ہیں اور قرآداد وہ پرانی تھی یا جو پرانا وہ تھا اس کا ٹیکس لکھ دیا گیا تھا مطن اس کا پرانا تھا اب نئے مطن کے ساتھ آئیں اور ایک سرائی کی صوبے کے ہی مطن کے ساتھ اپوزیشن آئے وہ مسلم لیگ نون بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ آ کر مطالبہ کریں اور حکومت نے جو مذاکرات کی پیش کریے یس کریں یس آئے آپ مذاکرات اس پر ریاض پیزادہ صاحب نے بھی اظہار خیال کیا ہے انہوں نے وہ بھی سن لیتے ہیں اس کے بعد آگے پھر گفتگوز کا سلسلہ بڑھائیں گے ریاض پیزادہ کو تو کافی گلے ہیں ان کا ہاں بڑے شکوے یہ ہیں کہ ان کی جو زمین ہے بہاولپوڈ ڈیویزن میں جو چولستان کا سہرہ ہے وہ وہاں پر لوگوں کو وہاں نہیں آباد کیا جا رہا ہے جو وہاں کے لوگ ہیں ایک پورا انفلیکس ہے پورا دباؤ ہے آبادی کا جو شفٹ کیا جا رہا ہے وہاں پر اور وہاں پر زمینیں الارٹ ہو رہی ہیں وہاں پر لوگوں کو ایسا سن لگی ہوئی ہے آئیں اور لے لیں اور وہ جو لوگ ہیں خود وہاں کے رہنے والے وہ دربدر گھوم رہے ہیں وہ کراچی میں آ کر مزدوری کرتے ہیں وہاں پر ایک فلٹائیز زمین اگر موجود ہے تو لوگوں کو وہاں کے لوگوں کو دینا چاہیے آپ دوسری جگہوں سے دوسرے عزلات سے لوگوں کو شفٹ کر کے یہاں کے آبادی کو پرشریز کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک صوبے کے آپ بجلے استعمال کر سکتے ہیں آپ گیس استعمال کر سکتے ہیں آپ پانی استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ خطہ زمین اٹھا کر کسی اور کو نہیں دے سکتے ہیں خطہ زمین تو جس جگہ پر ہے وہاں ہی کے لوگوں کا اصل حق تو ان لوگوں کا ہے تو وہاں کے جو سرائقی لوگ رہتے ہیں ان کو وہ زمین ملنی چاہیے زمین دوسروں کو الارٹ ہو رہی ہے اور پھر جن کو الارٹ ہو رہی ہے وہ باقی در ڈنڈا لے کر پھر رہے ہیں اور وہ جو ہے کسی کو وہاں پر گزرنے نہیں دے رہے ہیں تو یہ صورتحال جس پر وہ بات کر رہے ہیں اوہرال سرائقی صوبے کا مطالبہ بھی اس لئے کیا جا رہا ہے جو میں نے شروع میں بات کی تھی اگر آپ اس سے متفق ہوں آپ اس آگیومنٹ کو بائک کرتے ہیں کہ جو شاہ صاحب ابھی جس طرح انہوں نے یہ بات کی ہے مطالبہ کیا ہے تاب ان کی درخواست کی ہے الیکشنز بھی قریب آ رہے ہیں اور دوسری ایک چیز یہ بھی ہے کہ آگے سے تائیس تاریخ سے گھوٹکی سے مارچ بھی شروع ہو رہا ہے شاہ صاحب نے بولا کہ درمیانے پیپلز پارٹی سے بھی ملاقات ہماری ہوگی کیا یہ اس بیلڈ کے اپنے مردین کو اپنے ووٹرز کو اپنے سپورٹرز کو انگیج کرنے کے لیے تو نہیں ہے میرے خیال میں ایسا بھی ہے یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے لیکن اپوزیشن کو ان کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ یہاں سے رہے فرار اختیار کہیں جی آؤ بیٹھو مذاکرات کرو اور جو مدد چاہیے یہ کریں اپوزیشن کرے اور حکومت کو کہے کہ یہ آئینی ترمیمی بل پیش کرے جو یہ پیش کیا گیا ہے اس کو دوبارہ ٹھیک کیا جائے اور اس کو بیجا جائے قائمہ کمیٹی میں قائمہ کمیٹی ایک متوازن سرائی کی صوبہ جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں ان کی بنیاد پر ایک سرائی کی صوبے کا ایک پورا نقشہ بنائے اور وہ پیش کرے اس اسمبلی کے اندر اور پارلیمنٹ کے اندر دونوں آئیوانوں میں پیش کرے اور منظور کرے وہاں سے چونکہ پنجاب اسمبلی یہ ریزولیشن منظور کر چکی ہے کہ پنجاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے یہ ہو چکا ہے جی واپس آئیں گے اپنے پروگرام کی طرف لگاری صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے نہیں میں یہ ارث کر رہا تھا کہ حکومت کو یہ بوقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ اپوزیشن نے ساتھ ہی دیا اپوزیشن جائے اور یہ کریڈیٹ ڈس کریڈیٹ کی بات نہیں ہے الیکشن اس پر نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کسی صوبے کے لیے کام کیا ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ گلگت بلدستان کا صوبہ بنا اور زہداری صاحب نے یہ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا لیکن پیپلز پارٹی کو اس وقت ووٹ نہیں ملا تھا خیبر پختون خواہ کو نام دیا اتنا پرانا ایشو تھا کہ یہ ہمیشہ کہہ رہے تھے کہ ہم پختونیں یہاں رہتے ہیں ہمارے صوبے کا نام نہیں ان کو نام دیا گیا اس کے بعد پیپلز پارٹی وہ الیکشن ہار گئی تھی اگر آپ ہار اور جیت کے مسئلے پر سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر ہوتا ہے اور پی ٹی آئی الیکشن جیت جائے گی کہ اس کے دور پر صوبہ بنا تو یہ بات نہیں آپ کو وہ دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کا ایشو ہے اس کو ہار کریں